یا باسع القرمین محترم سامین گزشتہ جمعہ المبارک پہ ہم نے جو بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں اصلاح بین الناس کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک رواید ملاحظہ فرمائیں سہل ابن ساتھ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اہلِ قبا قبا کے جو رہنے والے تھے ان کا پس میں اختلاف ہوا بات لڑائی جھگڑے تک چلی گئی ہاتھا پائی تک آگئی حتیٰ کہ ایک دوسرے پر پتھر برسا دی انہوں نے پتھر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں اس دور میں اگر سمجھانا چاہیں تو مسلح گروہ آمنے سامنے ہو گئے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلان کی حمایت کریں گے فلان کی مخالفت کریں گے یہ بڑی خاص اور اہم بات اور بڑا شاندار انداز جو آپ نے اپنایا کہ آپ کو جب خبر دی گئی کہ اہلِ قبا میں یہ ہوا ہے اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جائے آئے آ کر دیکھتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی تو اس کی مخالفت ہم بھی کریں گے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اِذْحَبُ بِنَا جترے وہاں موجود تھے شہابہ اکرام سب کو کہا کہ اُٹھو ہمارے ساتھ آؤ نُسْ لِهُ بَيْنَهُمْ ان کی صلاح کرا کے آتے ہیں اور یہ بڑا ایک احسن اقدام ہے اب ہم دیکھیں نا اپنی زندگیوں میں اگر ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا کوئی عزیز کسی کے ساتھ علج پڑا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے حق کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ طرف داری کریں گے اقریبہ پروری کریں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال قائم کی اور آپ نے یہ نہیں فرمایا آؤ آ کر دیکھتے ہیں غلطی کس کی تھی کس کی نہیں تھی بلکہ نیت ہی شروع سے کی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کیا کرائیں گے صلاح کرائیں گے اور آپ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے کے گئے صرف زبانی کلامی نہیں صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ آپ نے عملی کوشش کر کے وہاں صلحہ بھی کرائی ہے اب اس دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں پرفیتن دور میں ہم اس طرح کے موقعوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم انٹرٹین ہو رہے ہیں ہمیں تفریقہ موقع مل گیا اگر دو لوگ لڑے ہوئے ہیں تو ہم وہاں جا کے صرف اس نیت سے جاتے ہیں کہ سن کے تو آؤں ہوا کیا ہے تو عصوہ حسنہ کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ میں یہ نیت کروں کہ جا کر سنوں ہوا کیا ہے عصوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر صلح کروا کے آتا ہوں کیونکہ جب صلح کا ارادہ ہوگا ارادہ کر لیا جائے گا تو اللہ رب العزت پھر توفیق اطا فرمائے گا اپنی رحمتیں شامل حال فرمائے گا اور صلح کے جو اسباب ہیں وہ مہیا ہوں گے انسان پہلا قدم اٹھائے کوشش کرے تو اللہ کی رحمتیں اسے ملتی ہیں ہم اب ایک لفظ بولتے ہیں اپنی زبان میں ایک بندہ کہے نا آکے کہ یار میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کام نہیں ہوا تو ہم کہیں گے تمہاری نیت میں پہلے ہی فطور تھا مجھے پہلے ہی بتا تھا تم نے جس طرح نیت باندھی تھی نا اس میں فطور تھا تو یہ کام ہونا ہی نہیں تھا اور جس کی نیت ٹھیک ہو نیت اچھی ہو پھر وہ کام جو ہے ادھورہ نہیں رہتا وہ کام مکمل ہو جاتا ہے کہ اچھی نیت لے کر نکلے تو اللہ رب العزت اس کے لئے اسباب پیدا فرماتا ہے جزاء وفاقا اللہ فرما رہا ہے جیسے کو تیسا یہ قرآن کے اندر آگیا سورہ نبا کے اندر کہ انسان جو نیت لے کر نکلتا ہے اس کے مطابق اسے اس کے سمرات ملتے ہیں اور نتائج اسی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں جو نیت ہے دیکھیں اسلام کے اندر سلح کے حوالے سے ایک سنہرہ دور ایسی سلح جس نے مسلمانوں کو غلبہ آتا کیا اور فتح آتا کی اور یہ سلح بظاہرین اگر دیکھا جائے تو عقل یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں سلح نہیں کرنی چاہیے یہاں لڑنا چاہیے لیکن حضور علیہ السلام نے وہاں سلح کر کے بتایا کہ سلح کے نتائج زیادہ مصبت ہوتے ہیں لڑنے کی بنسبت سلح کے نتائج زیادہ سلح حدیبیہ کا موقع اب چودہ سو صحابہی کرام کتنے جی چودہ سو اور یہ سارے امرہ کرنے گئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں گئے یہاں بہت سارے سبق ہے اس طرح کی روایتوں میں حدیبیہ کا موقع ہے اور سب صحابہ کس لیے گئے ہیں جی عمرے کے لیے کس لیے گئے ہیں جی مجھے یہ بتائیں کہ بندہ عمرے کے لیے جائے عمرے کا احرام بند آؤ اور مکہ بھی نہ پہنچے اور احرام کھول دے تو ہم کہیں گے فق یہ کہتی ہے کہ اب اس پر دم لازم ہو گیا قربانی لازم ہو گئی اس نے مخالفت کی ہے ایک حد کی صحابہ اکرام یہ چودہ سو تھے انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر سب نے احرام کھول دیا حضور کے کہنے پر سب نے کیا کیا احرام کھول دیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تم سب کا عمرہ قبول کر لیا اور مکہ گئی نہیں ہے عمرہ بھی قبول ہو گیا عدا بھی ہو گیا اور قبول بھی ہو گیا یہاں یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ یہاں پر وہ ذات موجود ہیں جنہوں نے کعبہ کو قابل عزت بنایا حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ اب کعبہ کا کعبہ جو روزہ ہے وہ کعبہ کا کعبہ ہے اور جہاں صاحب روزہ ہیں وہ جگہ کتنی شاندھار ہو گی اور وہاں احرام کھولا اور جو صرف احرام نہیں کھولا کہاں اپنے سر بھی مڑوا دو سر جو قربانیاں لائے ہیں مکردے سر مڑوا دیں کہ بقائدہ حضور علیہ السلام کے اگر تاریخ کی کتابوں میں عمروں کی جتعداد ملتی ہے اس میں یہ ہدیبیہ کو بقائدہ عمرہ شمار کیا جاتا ہے اور اسے بقائدہ کیا لکھا گیا عمرہ لکھا گیا اصل میں یہاں جو بات سمجھ آئی وہ یہ کہ کعب پہنچنا مقصود نہیں مکہ پہنچنا مقصود نہیں مقصود یہ ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے اور آپ کے نقش قدم پر چلا جائے یہی وجہ ہے نا کہ بدر کے میدان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں تھے کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی شہزادی جو ان کے نکام میں تھی وہ بیمار تھی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو کہا مدینہ میں ان کی تیمارداری کرے لیکن جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ نے حضرت عثمان کو ان کا حصہ دیا کہ آپ بدری ہی شمار کیے جاتے ہیں اور بدری صحابی ہی گینے جاتے ہیں کیونکہ حضور کی اتباع میں یہ تھے اور اس اتباع میں یہ مصروف تھے اچھا رہا اب دیکھیں ہدیبیہ کا موقع ہے اور مسلمان گئے ہیں کس مقصد کے لیے عمرہ کرنے اب راستے میں صفیر آئے جو قریش مکہ کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے اور انہوں نے آکے اپنے مطالبات رکھے اچھا اس سے پہلے نا ایک جسوس بیجے گئے بنا کے جسوس کا مطلب ہوتا ہے بھی جاؤ جا کر حالات کا مشاہدہ کر کے جائزہ لے کر آؤ وہ کس تیاری میں تو یہ جو اس چیز کو بیان کرتے ہیں جو نظر رکھنے آئے بعد میں اللہ نے انہیں اسلام کی دولت اتا کی وہ جب واپس گئے ہیں مشرقین مکہ کے پاس وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا پروٹیکول دیکھا ہے یہ ہدیبیہ کی موقع کی بات ہے لیکن جو عدب اصحاب محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کرتے ہیں نا وہ عدب تو کیسر و کسرہ کے بادشاہوں کا بھی نہیں ہوا وہ کہنے لگے کیا کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور ان کے جسم سے پانی لگ کر جو جدا ہو رہا ہے اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گر رہا صحابی دوڑتے ہیں اور اپنے آتوں پہ لے لیتے ہیں کہتے ہیں جب کہیں آپ اپنا لواب گراتے ہیں تو صحابہ اسے نہیں گرنے دے رہے نیچے اور ایسا شاندار عدب وہ کہتے ہیں ایسی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی جو عدب حضور کا حضور کے صحابہ اب رہی بات یہ جو بات اگر ہم غور کرے تو سمجھ آئے کیا اللہ نے کسی آیت میں صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وضو کا پانی گرنے نہیں دینا سوچنے والی آج کل بھی ایک فتنہ یہ ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے پوچھتے ہیں نا لوگ اللہ نے تو حکم حضور علیہ السلام نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں اپنے بال کٹماؤں تو میرے بال جمع اس کو جو ہے گرنے نہ دینا وہ الگ بات ہے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے بال خود تقسیم کی یہ کہا یہ رکھو سمال کے اب وہ حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یہ جو حجامہ ہوتا ہے جس کو ہم کپنگ تھیراپی گیتے ہیں جس میں خون جسم کا جو فاسد ہے وہ نکلتا ہے اب وہ صحابہ اکرام نے اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیا لیکن کہیں پر بھی انہیں حکم اس کا نہیں دیا گیا اچھا ان حرکتوں کو اہل منافق جو تھے وہ کہتے تھے بیوقوفی اگر سور بکرہ کے شروع علیہ آیتیں پڑھے ان آداؤں کو منافقین کہتے تھے بیوقوفی اور اللہ نے کہا یہی ایمان ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ لائے ہیں اب رہی بات کلمے کی تو کلمہ تو دونوں پڑھ رہے ہیں نمازوں میں بھی دونوں لیکن وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کر رہی ہیں اور منافق نہیں کر رہے وہ تھا حضور کا عدب اور وہ منافق کہنے لگے کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں اللہ نے فرمایا خبردار یہ بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں اور جو کام حضور کے عدب میں کیا جائے وہ بیوقوفی نہیں ہوتی اور جب یہ اسی کو اللہ نے این ایمان قرار دیا کہ حضور علیہ السلام کا عدب صحابہ رشترہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ہی ایمان ہیں اور اس کا تقاضہ ہے المختصر یہ کہ یہ حدیبیہ وہی موقع ہے کہ جب سارے صحابہ حضور کے پاس آئے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے وضو بھی کرنا ہے ہماری حاجات بھی ہیں لیکن پانی کا احتمام نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کتنا پانی ہے انہوں نے سارے مشکیز اگر خالی کر لینا تو ایک پلیٹ میں پانی نہیں آئے گا آپ کو پتہ پلیٹ جو ہے نا وہ سیدھی ہوتی ہے چھنی گیری ہوتی ہے تو پلیٹ میں بھی پانی نہیں آئے گا یعنی کہ پانی بس چند کترے ہی ہوں گے آپ نے فرما جتنا ہے اتنا لے ہو اب وہ پانی حضور کی بارگاہ میں رکھا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کی چشمیں پھوٹے پینے والوں نے پیا سٹور کرنے والوں نے سٹور کیا جس کی جتنی ضرورت تھی انہوں نے اس کو استعمال کیا زمزم کی شان اپنی جگہ وہ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہے لیکن وہ پانی جو حضور کی انگلی سے نکلا ہے اس کی شان اپنی جگہ جب یہ روایت بیان کی نا تو ایک جس صحابی نے یہ روایت بیان کی ان سے پوچھا گیا کہ جب یہ پانی حضور کی انگلیوں سے نکلا تو کتنے افراد تھے اور کتنوں کو کفائت کیا اب وہ سیدھا سیدھا بتا دیتے ہم چودہ سو پندرہ سو تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اسی بخاری میں روایت درج ہیں وہ کہنے لگے یہ نا پوچھو ہم کتنے تھے ہمیں ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم ہی نہ ہوتا پانی ختم ہوں وہ ہوزے کوسر کے چشمیں جاری ہوئے تھے اللہ مختصر یہ کہ مشرکوں کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ عمرہ کرنا کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہاں سے انہیں بھیجا انہیں کہا کہ ہم جدال جنگ کے لئے نہیں آئے دیکھو ہماری تو تلوار نیاموں میں ہے احرام باندھا ہوا ہے ہم تو عمرہ کرنے آئے اب مشرکین جو تھے وہ ان کی انہاں تھے کیا تھی جی جب ایک طرف انہاں کا مسئلہ آ جائے تو دوسرے طرف جو بھی ہے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے اسے اپنے موقف میں نرمی رکھنا ہوگی تو حضور علیہ السلام صلح کے لئے آمادہ ہوگئے اب صحابہ کرام کہتے ہیں حضور ہم تین سو تیرہ تھے تو ہم لڑ پڑے تھے آج تو چودہ سو ہیں تلواریں ہیں سواریاں ہیں ہم تو ان کے پرخچے اڑا لیں گے حضور علیہ السلام نے فرمین نہیں جو اللہ کا حکم ہے وہی بہتر ہے اور اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا فتح مکہ کا اشارہ تھا تو حضور علیہ السلام صلح کے لئے کیا ہوگئے آمادہ اچھا یہاں پر ہوا یہ ایک کام اور ہوا جس کو بیعتِ رزوان کہتے ہیں یہ بھی صلح کا ایک حصہ ہے بیعتِ رزوان کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے آپس میں اتحاد کر لینا یہ بھی صلح کا ایک حصہ ہے بیعتِ رزوان کا مطلب چونکہ وہاں سے بھی سفیر آئے اور یہاں سے بھی سفیر بنا کر بھیجے اور سفیر بنانے کے لئے انتخاب کرنا تھا کسی ایسی استیقہ کہ جو اس طرح کے حالات کو کنٹرول کر سکے جو گسے میں بھی نہ آئے اور حالات کی نزاکت کو پیشے نظر رکھیں معاملہ بگڑے نہ بلکہ کیا ہو حل ہو جائے تو اس آدمی کا انتخاب کرنا تھا جو دو طرفہ مسلم تو انتخاب کیا گیا پیکرِ وفا اور سب سے بڑے باہیا شخص حضرت سیدنا عثمان ابن عفان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کا ذنورین جن کا لقب ہے اب دیکھیں بات بڑی دلچسپ ہے حضرت عثمان چلے گئے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں شرارتی کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں شرارتی یہ سارے پیغامات ہمارے لئے ہیں کسی شرارتی کی شرارت پر کان ہم نے نہیں دھرنے لڑائی جگڑا جب ہوتا ہے نا تو کسی شرارتی کی شرارت پر کان نہیں دھرنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں نا بڑے بڑے تو وہاں کوئی نہ نہیں چاہیے تو کسی نے شرارت کی اور یقیناً یہ مشرکوں کی طرف سے کچھ لوگ ہوتا ہے نا کسی کو بدنام کرنے کے لئے بحروپیے بیجزت جنہوں نے انہی کالی باس پینا ہوتا ہے اور وہ پر امن چیز کو پر تشدد بنا دیتے ہیں یہ ہر آدمی کو پتا ہے تو ہمیں خود اکل کرنی چاہیے کہ پر امن کو جو پر تشدد بنا رہے ہیں وہ شرارتی لوگ ہیں اچھا اسی طرح شرارت کی کسی نے مسلمان چونکہ وہ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق سب خموش ہو گئے تھے حضور کا حکم سارا آنکھوں پہ اب وہاں شرارت یہ ہو گئی خبر یہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا حضرت عثمان کو مکہ میں کیا کیا ہے شہید اب دیکھیں شرارت کا مقصد کیا تھا کہ بھاکدر مچے جائیں کیا ہو جی بھاکدر مچے اور یہ بے دہانی کی اندر کوئی ایسا عملہ کریں جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جی وہ اصل میں صلح نہیں وہ لڑائی کرنا چاہتے تھے وہ کیا کرنا چاہتے تھے وہ کیا کرنا چاہتے تھے لڑو چاہتے تھے کسی طرح لڑائی ہو تاکہ ہم معاشرے کو یہ کہیں کہ دیکھو اصحاب محمد لڑنے کے لئے آئے ہیں ان کا نظریہ یہ تھا لیکن حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کا ارادہ حلت ہے اور آپ صلح کی طرف کیا ہوئے امادہ اب یہ بات جب پھلائی گئی نا کہ حضرت عثمان کیا ہوں میں شہید حضرت عثمان سے کون محبت نہیں کرتا حضور علیہ السلام نے ایک بندے کا جنازہ نہیں پڑھا نماز جنازہ عرض کے حضور آپ نے جنازہ نہیں پڑھا ہوں آپ نے فرما یہ میرے عثمان سے محبت نہیں کرتا کہ میں اتنے پیارے صاحبی کہ حضور علیہ السلام جن کے بارے فرمائیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں یکے بعد دیگرے میری دیگر بنات ہوتی اور بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے وہ سارے حضرت عثمان کی نکاح میں دیتا رہتا اتنے پاکیزہ شخصیت اور سب جن کا احترام کرے حضرت عثمان غنی اتنے محترم کہتے جب سے دائیں آت میں نے حضور کے آت میں دیا ہے بیعت کی ہے تب سے میں نے وہ آت اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا کہ وہ اتنے معزز اب شرارت یہ ہوئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں یہ خبر پھیلائی گئی اب دیکھیں حضور کا سبحان اللہ اور حضور کی امامت اور حضور علیہ السلام تو وہ سلام بزاتے خود سپاہ سالار بھی ہے نا اب بھگدر نہیں مچنے دیں بھگدر بھگدر کی بجائے آپ نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور بیعت رضوان ہوئی بیعت اور وہ اللہ کو ادایت نہیں پسند آئی سورہ فتح میں اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اور ان مومنوں نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ راضی ہو گیا ان سے بیعت کی اچھا اب یہاں پر چونکہ حضور رئی صلی اللہ کو تو بذریہ اللہ نے متلع فرما دیا تھا کہ اصل حقائق کیا ہیں لیکن اصل میں امت کو تعلیم دینا مقصود تھا دیکھیں حضور رئی صلی اللہ نے فرمایا اگر یہ ایسا ہوا ہے تو آپ سب میرے ہاتھ پر ہاتھ دیں ہم اس کا قساس لیں گے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری کمانڈ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرے گا صحابہ تو پہلے ہی حضور کے حکم کے مطی تھے انہوں نے شرارت یہ کی کہ جب یہ خبر ڈالیں گے نا تو صحابہ اکرام بے کابو ہو جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ان میں سے ایک ایسا کام کرے گا جس سے معاملات کیا ہوں خراب ہوں لیکن ان کو کیا پتا تھا جن پر حضور کی رحمت کا سایہ ہو وہ کبھی بھی حضور کی خلاف ورزی نہیں کریں گے وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب حضور علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک شخص آتے رہے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور بیعت کی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اب آپ نے جو کہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے آپ کے لئے جان بھی آذر ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں جو کہیں گے ویسا ہو جائے گا چودہ سو صحابہ ایک ارام نے بیعت کی کتنے جی اب قرآن کا انداز دیکھیں صرف قرآن کو دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی نا تو اللہ بڑا راضی ہو گیا ان سے یار دیکھیں مومنوں کا کام ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائیں مومن راضی ہوں یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا میں کیا ہو گیا راضی ہو گیا یار دیکھیں کوئی بندہ کسی بندے کو راضی کرنا کتنا مشکل کام ہے اور بلاخر اگر وہ بندہ کہہ دینا یار روح راضی کر دی تھی تو وہ بندہ کہے گا بتا نہیں کتنا اچھا کتنا عالی کام ہے اللہ فرمارا اللہ ان سارے مومنوں سے کیا ہوا کیونکہ بیعت کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور مانگے کہ وہ شہید ہوئے بیعت کا مقصد اتحاد قائم کرنا تھا اور انہیں بتانا یہ تھا کہ جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اطاعت بھی حضور کی ہی کرتے ہیں اور ان کے حکم کے بغیر وہ کوئی حرکت نہیں کرتے جب سب نے بیعت کر لی نا چودہ سو صاحبہ نے پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ آخر میں ایک ایسی بیعت کی جس میں حضور نے نمائندگی کی یعنی کہ حضور بیعت لے رہے ہیں کسی کی عدم موجودگی میں عدم موجودگی میں بیعت لینے کا مقصد یہی ہے نا کہ وہ ہے تو حیات لیکن یہاں موجود نہیں ہے آپ نے اپنا ایک آت بلند کیا اور اپنے ہاتھ کو کہا حازہ یدو عثمان آپ نے فرما یہ عثمان کا آت ہے کس کا آت ہے جی یار انداز دیکھیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرما یہ کس کا آت ہے عثمان کا آت ہے میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں میں حضرت عثمان کی بیعت کرتا ہوں حضور نے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کا اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا حضرت عثمان کی بیعت بھی میں نے کر لی اور قرآن کے آیت نازل ہو گئے حضور سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ جو اس کی شایعن شان ہے حالان کہ وہ جسم سے پاک ہے یہ آیت متشابہ ہاتھ میں سے ہے متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے یہ متشابہ ہاتھ میں سے ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ کے اوپر یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں پر لوگ زیادہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو اجتماعیت کا لحاظ کرنا چاہیے اجتماعیت کا لحاظ جمہور کا لفظ ہے کہ جس پر مجورٹی اکثریت اکثریت رائے سے جو فیصلہ ہو جائے اللہ رب ہدیبی کیا لکھا گیا سلہ نامہ یہاں سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب دو گروہوں کا مسئلہ ہو کیونکہ دو شخصوں کی دو افراد کی بات ہو تو وہ زبانی کلامی کافی ہوتی ہے لیکن دو گروہ دو جماعتیں بڑی بڑی جب ان کی سلہ ہو تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں وہ تحریری صورت میں ہونی چاہیے آج ہم کوئی بھائی کے ساتھ کام کریں نا اور وہ کہیں یار آؤ اس ٹام پیپر تیار کرا لیں کہنا یار تینوں تو بار ہی نہیں میرے تھے میں ڈاؤن گیا گزرے ہیں اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا اعتبار ہم نے قرآن پر کرنا ہے اور حضور کے فرمان پر کرنا ہے اللہ نے قرآن کے آیت نازل فرما دی کوئی بھی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو رب کا حکم ہے سنت سمجھیں رب کا حکم سمجھیں اور اس کو لکھ لیں تحریری صورت بائی سے مکان لیا ہے کسی سے بھی لیا ہے سگے باب سے کاروبار کیا ہے لیکن اس کی تحریری صورت تاکہ بعد میں جو وراست ہے وہ وارثوں تک منتقل ہو لین دین والے معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو تو حضور علیہ السلام نے نا حدیبیہ کب صلح نامہ لکھا دیکھیں یار اس کے اندر کتنی مسلحت ہیں صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلحت صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں تو میں کیوں صلح کروں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے یار میں کیوں صلح کروں میں کیوں معنیوں اس کی بات میں کون سا غلط ہوں بات غلط یا صحیح کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے مستقبل کے نتائج کی بات ہوتی ہے مصبت نتائج کی بہت دفعہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود انسان کو صلح کرنی پڑتی ہے اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں عمرہ کرنا کوئی غلط بات ہے اور حضور نے جب کہہ دیا کہ ہم لڑائی کے لئے آئی نہیں رہے اور کہا کہ ان کو ہے وہ جو صادق اور امین مانتے ہی ان کو ہیں جو حضور کی بات کا انکار ان کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مجھے صادق اور امین مانتے ہو حضور علیہ السلام جان گے کہ ان کے ذنوں میں شرارت ہے اور یہ فتنہ پھیلائیں گے اور بڑی بڑی غلط شرطیں رکھیں گے دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو حضور علیہ السلام نے کام معاہدہ لکھو کہ حدیبیہ سے حضرت علی نے ایک تحریری نوٹ لکھا تو حضرت علی کو لکھا رہے ہیں کہ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے صل اللہ علیہ وآلہ مسلم کس کی طرف سے ہے محمد الرسول اللہ حضرت علی نے لکھ دیا تو وہ مشرق کہنے لگے رسول اللہ نہ لکھو کہتے ہیں اگر ہم رسول مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی اللہ اکبر حضور نے کہا اچھا علی رسول اللہ کاٹ دو حضرت علی کہتے ہیں حضور میری جرت ہی نہیں ہے حضور میری جرت نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ پھر لڑائی تھی یہ پھر فتنہ تھا فساد تاکہ وہ اس طرح کی بات کرے اور یہاں سے اشتیال انگیزی پیدا ہو اور دستوں کی رباں ہو جائیں یا جب حضور سامنے موجود ہے نا تو کسی میں یہ دم نہیں کہ حضور کی مخالفت کرے الخیر حضور علی صلی اللہ نے خود لفظ رسول اللہ مٹایا اور صلح نامہ لکھا گیا اور صلح میں شرطیں جناب کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال آئیں گے اور اسلح جو ہے وہ شو نہیں کریں گے تلوار نیاموں کے اندر ہوں گی اور تین دن سے زیادہ یہاں پر ٹھہریں گے نہیں دیگر روایتیں سات ایڑ کریں وہ کہتے ہیں اگر تمہارا کوئی بندہ مکہ آ گیا تو ہم نے نہیں بیجنا اور اگر ہمارا کوئی بندہ مدینہ آئے گا تو آپ نے واپس کس طرح کی شرطیں رکھی ساری شرطوں کو حضور نے مان لیا اب ایک سوال ذہن میں یہ تھا سب کے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو نجائز شرطیں کیوں ہوں مان رہے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے اللہ کی وہ آیتیں جو نازل ہوئی جس نے فتح مبین کا اشارہ کہ وہ فتحہ جس کو ابھی سال دیڑھ بعد ہونا ہے اس کو پہلے سے ہی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا کہ ان شرطوں کو مان کر بھی مشرکار جائیں گے کہ جو اکبر ہوگا نا اگر کسی نے نجائز شرطیں رکھی ہیں تو فتح کس کی ہوگی نہیں حق کی ہوگی باطل کی کبھی فتح لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صلاح کا ذہن رکھے کس کا ذہن رکھے صلاح کا ذہن رکھے اب دیکھیں تو اس سال وہ واپس چلے گئے وحی پہ سب کا عمرہ مکمل ہوا حدیبیہ میں ہیں حضور علیہ السلام نے عمرے کی مبارک دی سب کا عمرہ مکمل احرام کھولے گئے سر مڑوائے گئے وحی پہ عمرہ مکمل ہوا اور اسے بقائدہ عمرہ کہا یار پہلا عمرہ جس میں نہ کعبے کو دیکھا نہ تواف کیا نہ مقام ابراہیم پر نفل پڑے نہ صفہ مروہ کی سائی کی لیکن بقائدہ مقبول عمرہ اسے کہا گیا اور یہ بات ثابت کر دی گئی کہ مقصد کعبے جانا نہیں ہے مقصد صفہ مروہ کی سائی نہیں ہے مقصد مقام ابراہیم کے نفل نہیں ہے اگر مقصود ہے تو وہ حضور کے نقشہ قدم پر چلنا حضور کی اتباع کرنا اچھا الخیر اگلے سال یہ آئے یہ صلاح ہو گئی نا بعد ختم ہوئی چلے گئے واپس پھر آئے اگلے سال عمرہ کیا اچھا اب جب واپس آنے لگے نا کیونکہ مشرقین مشرقین نے پیغام بھیجا کہ آپ کا جو جتنے دن کا یہاں قیام تھا نا وہ مکمل ہو گیا اب اتنے میں نا تو حضرت علی کو یہ کہا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ چلے جائیں تو حضور واپس آنے لگے نا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی جن کا نام حضرت امارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ میں ہی تھی حضرت حمزہ تو چونکہ شہید ہو چکے تھے تو یہ نا دوڑتی دوڑتی آئی پیچھے سے اور کہتی ہے یا عمی یا عمی میرے چچا میرے چچا یعنی کہ یہ اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوں آئیں اب چونکہ یہ ان کے گھر والوں میں سے تھے اب یہاں پر نہ تین افراد کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اس بچی کو کون لے کے جائے گا حضرت علی نے لے لیا ان کو پکڑا اور حضرت علی فرمانے لگے حضرت فاطمہ سے کہ ان کو اپنے ساتھ لے لیں اور جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں دیان رکھتی ہیں اسی طرح آپ نے اس بچی کی بھی پرورش کرنی ہے یہ حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا اچھا اب اتنے میں اختلاف ہو گیا حضرت علی حضرت زید بن حارس اور حضرت جعفر کے درمیان حضرت جعفر یہ حضرت علی کے بھائی ہیں تو حضرت علی نے کہا چونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے تو میں اس کا زیادہ حق دار ہوں حضرت جعفر کہنے لگے چچا تو میرے بھی ہیں لیکن میری جو بیوی ہے نا وہ اس بچی کی سگی خالہ ہے تو لہٰذا مجھے زیادہ حق ہے حضرت جعفر جو زید تھے وہ کہنے لگے یہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے تو یہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں اب یہ اختلاف ہو گیا اب دیکھیں بعض دفعہ ہم فیملی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آ کر کہتے ہیں یار ان کا مسئلہ وہ جانے حضور کا عصوہ ہمیں یہ سبق نہیں دیتا جو بڑا ہے اسے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں کے درمیان اختلاف ہو گیا حضرت حمزہ کی جو صاحب زادی ہیں ان کی پرورش کے حوالے سے اب بات آگئی حضور علیہ السلام کے پاس یہ بھی سبق ہے ہمارے لئے کہ جو بات ہم سے نہ بن پائے جو مسئلہ ہم سے حل نہ ہو اور سمجھ نہ آ رہا ہو اس مسئلے کے حل کے لئے ہمیں حضور کی بارگاہ میں جانا ہوگا قرآن میں بھی یہ بیان کیا ہے نا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور حضور آپ کے پاس آ جائیں ہمیں حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں جانے کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی ویزا لے ٹکٹ لے اور مدینہ جائے حضور کی بارگاہ میں جانے کا یہ معنی بھی ہے کہ دیکھیں حضور کی تعلیمات ہمیں کیا پہ نام دیتی ہیں اب مسئلہ آ گیا حضور کے پاس یار قربان جائیں حضور کی فہم فراست دانائی حکمت سمجھداری پر اب فیصلہ تو کسی ایک کے حق میں ہونا تھا نا فیصلہ کسی ایک کے مثال کے طور پر ایک شخص ایک چیز کے تین دعوے دار ہوں تو وہ چیز کسی ایک کے حصے میں جائے گی یہ فیصلہ ہے اور رحمت پتہ کیا ہے حضور نے فیصلہ کیا ایک کے حق میں اور دوسرے کو بھی کچھ عطا کیا اور تیسرے کو بھی کچھ عطا کیا اور ایسی چیزیں عطا کی کہ انہیں اس بات کا ملال نہیں رہا کہ یہ ہمارے حصے میں کیوں نہیں آیا اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کہا یہ جو ہے نا یہ اس بچی کی پرورش حضرت جعفر کریں گے کیونکہ ان کے گھر میں اس کی خالہ ہے اور خالہ جو ہے یہ ماں کے قائم مقام ہوتی اب فیصلہ یہ فرما دیا بات ختم نہیں کی یہاں پہ اور آپ نے فرمایا علیہ پریشان نہ ہونا انتا من ہی وانا من کا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں یہ صحیح بخاری کے الفاظ آگئے مقصد تو یہ تھا نا کہ اس بچی کا فیصلہ ہو جائے یار حضور نے فیصلہ بھی فرما دیا اور فیصلہ کرنے کے بعد رحمت للعالمی کی رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ کسی کے دل کی اندر دل ٹوٹنے کے اثار نظر آئیں کہ کوئی افسردہ ہو جائے کوئی پریشان ہو جائے آپ نے فرمایا علیہ آپ اس بات سے خوش نہیں کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں اور حضرت جعفر کو آپ نے یہ بات حضرت زید کو کہا انت افونا و مولانا اے زید آپ میرے بھائی بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں آپ ہمارے یار دکھائیں تاریخ میں مثال کہ حضرت زید جو آزاد کردہ غلام ہیں انہیں حضور یہ شرف عطا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے مولا مولا کا مطلب کہ ہمارے مددگار ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہمارے کام آتے ہیں اب جب رحمت جو ہے نا حضور کی رحمت کا سمندر جب بہتا ہے نا تو پھر یہ نہیں ہے کہ کس کو ایک دفعہ ملا کس کو دو دفعہ اب حضرت جعفر کے آقے میں تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا کہ بچی ان کے ہاں رہے گی کیونکہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ اس بچی کی سگی خالہ ہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز حضرت جعفر کو عطا کی حضور فرمانے لگے اے جعفر اشبحت خلقی و خلقی اے جعفر آپ صورت میں بھی مجھ سے ملتے ہیں اور صیرت میں بھی مجھ سے ملتے ہیں آپ کی صورت بھی میری طرح ہے اور صیرت بھی میری طرح یعنی کہ حضور نے جب عطا کیا نا حضرت علی کو اور حضرت زید کو تو حضور کی رحمت نے گوارہ نہیں کیا کہ حضرت جعفر کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ رحمت تقسیم ہو رہی ہے اور مجھے یہ صحیح نہیں ملا یار ایک ظاہری فیصلہ ہوتا ہے وہ حضور نے کر دیا لیکن یہ تھا وہ بات نہیں اس کا مطلب جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہ کہ جب کسی بڑے کے پاس چھوٹے مسالہ لے کر آئے نا اور وہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیں تو اسے باقیوں کی دل جوئی بھی کرنی چاہیے جو بڑا ہوتا ہے نا اسے بڑے پن کا مزارب بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا فیصلہ قائم کر دے سنا دے اور کہے بس جو کہہ دیا ہے وہ لکیر ہو گئی فیصلہ شریعت کے مطابق ہو لیکن بڑے کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو چھوڑا سمجھ دیکھیں گھر میں بچے ہوتے ہیں نا ایک بچہ کو خاص چیز مانگتا ہے اور اس بندے کے اور بھی بچے ہیں وہ اس بچے کو چیز دلا دے اور دل میں وہ سوچ رہا ہوتا یار میں گھر جب جاؤں گا تو باقی بچوں کے ذہن میں بھی تو خیال آئے گا نا انہوں نے علاقے مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کی تو وہ بغیر کہے سب کے لیے کچھ لے کر جاتا ہے کہ کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نا یہ بڑے بڑے پن کا مظاہرہ کچھ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور خاندان بڑا وسیع و عریض ہوتا ہے وہ کسی ایک کے لیے چیز لانی ہونا تو وہ صرف اس ایک کے لیے نہیں لاتے بلکہ وہ سب کے لیے لاتے ہیں اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اگر آدمی یہ سوچ لینا میں سب کے لیے کیوں لاؤں اور انتظار کرے میں رات کو لاؤں گا چھپ کے کمرے کے اندر لے جاؤں گا اس میں برکت نہیں ہے اس کے اندر برکت برکت اجتماعیت کے اندر ہے حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس دو لوگوں کا کھانا ہے نا وہ تیسرے کو بھی بلا لے تین کا کھانا ہے وہ چار اور پانچ کو بلا لے اللہ ان کا پیٹ بھر دے گا کیونکہ برکت جو ہے وہ اجتماعیت کے اندر آتی ہے اس کے بغیر برکت نہیں آتی ہے یہ کتنا شاندار انداز ہے کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح معاملے کو حل فرمایا اور محول کو سازگار رکھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں لیکن اس سے محول سازگار نہیں ہوتا بلکہ فتنہ نیا شروع ہو جاتا ہے پہلے مخالفت ہوتی ہے سرعام بعد میں مخالفت چھپ کے شروع ہو جاتی ہے اور جو مخالفت سرعام نہ ہو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے جس طرح ایک محرر نے یہ بات لکھی دھوکے کو وہ ڈیفائن کر رہا تھا دھوکہ کیا ہوتا ہے اس نے ایک ہی جملے میں ایسی بات کی اگر اس کی تشریح کرے تو کئی گھنٹے درکار ہیں اس نے کہا یہ سمجھ لیں کہ دھوکہ کسی دوست کی ایجاد ہے دھوکے کا تعلق دشمن سے آئی نہیں ہے دھوکہ کس کی ایجاد ہے جی دوست کی دھوکہ دشمن دھوڑی دے گا وہ تو سامنے وار کرے گا دھوکے کا مطلب کیا ہوتا ہے دکھانا کچھ اور اور کرنا کچھ اور اور حضور علیہ السلام کی صیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ صرف فیصلہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ماحول کو سازگار اور دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے سخت طبیعت کے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس چھوٹے آتے ہوئے ڈرتے ہیں اور حق بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کو ہم سنائیں گے تو کیا سنائیں گے یہ سنتے ہی نہیں ہیں کسی بعض دفعہ فیملی کے اندر ایسے افراد مشہور تو اس طرح کا ہمیں رویہ اختیار نہیں کرنا چاہئے اگر کسی کو یہ شکوہ ہے کہ اس کا بڑا سخت ہے تو اس شکوے کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ بھی تو کسی کا بڑا ہے نا وہ سخت نہ بنے اور وہ نرم بنجے قرآن میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کیا محبوب اگر آپ سخت دل اور ترش رو ہوتے تو آپ کے گرد صحابہ کا یہ حجوم نہ ہوتا یہ آپ کی نرم مزاجی اور آپ کی شائستگی ہے کہ لوگ آپ کے اردگرد اس طرح ہاں پروانے کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر وقت آپ کے پاس کیا رہتا ہے حجوم رہتا ہے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سخت زبان والا شہد بیچنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میٹھی زبان والا مرچیں بیچنے میں کامیام ہو جاتا ہے جس کی زبان اچھی ہے نا جس کی زبان اچھی ہے اس کے معاملات کیا ہیں جی اچھے ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر زبان کی زبانت مجھے تم دے دو جنت کی زبانت میں تمہیں دیتا ہوں سب سے بڑا جرم ہے کسی کی عزت کو پامال کرنا کسی پر عیب لگانا کسی پر تانہ دینا اور ان ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے زبان زبان کو پکڑ کر حضور نے فرمایا کہ اس سے بچنا یہ فتنوں میں ڈال دے گی انسان کو اور انسان جب تک زبان خموش ہے نا تو زبان غلام ہے انسان مالک ہے اور جب زبان بول پڑے نا تو اب زبان مالک ہے اور انسان غلام ہے تو فیصل اب ہم کرے امنے مالک بننا ہے یا غلام بننا ہے تو لہٰذا زبان کے حوالے سے بڑی تعاید کی گئی ہے اچھا آپ دیکھیں زبان کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہوا یوں کہ حضر تینس کہتے ہیں کہ ختون نے نا ایک لڑکی کے دانت توڑ دی دانت توڑنا بہت بڑا جرم ہے یہ قانون کے مطابق بھی شریعت کے مطابق اگر کسی نے کسی کے سارے دانت توڑ دیئے ہیں پورا موئی خالی کر دیئے تو سو اونٹ دیئت ہے اس کی کتنے جی اور ایک دانت کی دیئت بھی ہے اللہ نے انسان کو بیکار پیدا کوئی کسی کی انگلی توڑ دے تو دس اونٹ اس کی دیئت ہے اگر وہ دیئت قبول کرے ورنہ وہ کساس کا مطالبہ کرے تو کساس ہی دیا جائے گا الخیر وہ دان توڑ دیئے تو انہوں نے نا کساس کا مطالبہ کیا وہ لڑکی جس قوم کی تھی نا اور یاد رکھیں یہ تو دیئت ہے نا یہ پوری پورا خاندان ادا کرتا ہے یہ دیئت کس نے ادا کر نہیں ہے یہ جو ہم کہہ رہیتے ہیں نا پیساڑا کی تعلق ہوتے نا 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 پورا خاندان جو مرد کی طرف سرشدار ہے یہ ان کے ذمہ دار یہ دیئت ادا کرنا اور یہ قاضی کے ذمہ دار یہ ہے کہ وہ ان کو ٹائم دے ان کا مقدم مقرر کریں یعنی کہ تین سال کے اندر اندر ساری دیئت ادا کرنی ہیں اور سب کے ذمہ یار دیکھیں جب وراست تقسیم ہو تو ہر بندہ آ کر اسے دار ہو جاتا ہے جی میرا بھی حصہ بندہ ہے تو جب اس نے کچھ دینا ہوگا تو سب کے ذمہ وہ ادائیگی آئے گی اچھا ریال خیر انہوں نے نا کا کساس ہم لیں گے تو جس عورت نے توڑے تھے دانت اس کے خاندان والے کہنے لگے ماف کر دو حل نہ ہوا حضور کے پاس بات آگئے تو اب نے فرمایا قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ اگر وہ دیت قبول نہیں کر رہے تو کساس ہی دینا ہوگا اب یہاں نا حضرت انس ابن ندر یہ انس ابن مالک نہیں انس ابن ندر کی بات ہے یہ انس ابن ندر یہ اس کے والد ہیں جس نے دانت توڑے تھے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ربیع کے دانت توڑ دیے جائیں گے ربیع اس لڑکی کا نام ہے اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے بے ساختہ ہو گئے نا کہ جب اپنی دیکھیں نا اگر کسی کوئی یہ سنے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اب یہ شریعت کا فیصلہ ہے قانون کا فیصلہ یہ ہوگا تو وہ بے کب ہو جائے گا اب اس نے بے اختیار یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا کہ اس نے بے اختیار ہو کر بھی یاد اللہ کو کیا ہے یہ بات قابل ایک ہو رہے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور نہیں اچھا جب یہ بات کی نا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اینس اللہ کی کتاب میں کساس کا حکم ہے جب قوم نے دیکھا نا کہ حضور نے ان کی بھی طرف داری نہیں کی جو حق ہے اس کو بیان کیا اے اینس قرآن نے کساس کا حکم دیا ہے تو اب وہ قوم اس کا دل نرم ہو گیا وہ کہنے لگے کہ ہم دیت قبول کر لیتے ہیں اور قساس نہیں لیتے یہاں پر حضور نے ایک مزے کی بات کی آپ فرمانے لگے آپ کہنے لگے یار دیکھو تو صحیح اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کا نام لے کر قسم اگر وہ کھا لے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ دیکھیں قسم کھائی انہوں نے اللہ کے نام کی کہ ایسا نہیں ہوگا یار وہ کتنے مقبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے اور اللہ نے وہ مقام عطا کیا تو لہٰذا یہاں سے ایک بات اور سمجھ آئی وہ یہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ حل کرنا ہونا تو دانا سمجھدار متقی اور پرہیزگار صرف متقینہ ہو کوئی انہیں سمجھ بھی ہو ایک بندہ کہیں تصویح بہت پیرتے ان کو لے جاؤ وہ تصویح پیرتے پیرتے ماں جا کے معاملہ ہی غراب کر دے تو فیدہ ہر چیز کو مدے نظر رکھیں ہم پتا کہ ہم کہتے ہیں یار لڑائی چگڑیلا کام میں اے دے چھے متقینہ تھا کام کوئی نہیں کوئی کن ٹوٹا بندہ لگو ایسا ہی ہے نا جی اسی معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں مسائل ہم سب کی ایک ہی ہیں کہ میں کوئی دور سے نہیں آتا ہی ہم کوئی دور نہیں رہتے سب کے مسائل حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ بندہ وہ ڈھوڑیں جس کے اندر ذہنی صلائیت ہو اور وہ معقول کو سازگار بنانا جانتا ہو وہ تھنڈی طریعت کا مالی کو اور داناؤ حکمت عملی اپنے اپور اسے قابو ہو مسئلے کی نزاکت کو سمجھ جس طرح جس طرح ہم شادی بیعہوں پہ بعض دفعہ کرتے ہیں نہ ایسا یعنی کہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں ناجائز باتوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں یار اگر میری بات سے کہیں ان کا گھر خراب شادی بیعہوں کے پروگرام وہ بڑی عام بات ہے ہم برداشت کر لیتے ہیں غلط رویہ بھی یار کہیں میری کسی بات سے ان کا معاملہ خراب اسی طرح ہمیں آپس کے معاملات حل کرتے ہوئے ایسے بندے کا انتخاب کرنا چاہیے جو متقی پریزگار کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور اس کے اندر یہ حوصلہ سمجھداری بھی ہو اور دیکھیں جس دور میں ہم رہے رہے ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو ظاہرن نیک ہیں جو ظاہرن ظاہرن نیک کا مطلب کیا بھی جو نماز پڑھتا ہے جس نے داڑی رکھی ہوئی ہے قرآن کا حافظ ہے دو چار مسئلے بھی جانتا ہے ظاہرن نیک لیکن سب سے بڑے فتنے کی جڑی وہ ہوتا ہے وہ ایسے ایسی تیلی لگا دے گا ایسا ایسا وہ لڑائی فتنے اور شر پہ لادے گا وہ جناب پوری قوم لڑنے پر عمادہ ہو جائے آج دیکھیں نا آج اگر ہم دیکھیں خطابہ کی بات کریں خطیب عزرات وہ عوام کو اشتیال نہیں تلاتے کفر شرک اس سے کام بات ہی نہیں ہوتی اور ہر بندہ لڑنے مرنے کیلئے تیار ہے صرف مسجد کے اندر بزار میں نہیں مسجد میں ایک بندہ جس کو ہم نے ایک خطیب وہ کہتا ہے یہ ہے ہی کافر اور نماز کے بعد وہ اسی کی دکان سے سودہ لیتا ہے وہ کہنا یار سودہ اچھا دیندہ ہے یار کو خدا کا خوف بھی تو کرے نا کہ ہم کس طرف ہم نے اپنے آگ کو لگایا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں کوئی اللہ کا نام لے کر بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو ٹالے گا نہیں اور مسئلہ کیا ہو جائے گا حل لیکن نیت یہ ہو کہ مسئلہ ہم نے کیا کرنے جانا ہے حل اور اگر نیت یہ ہے بندہ یوں جائے آہاں ذرا دیکھنے یا کونے گا تو پھر اس سے تو مسئلہ نہیں ہوگا نا ایسے بازو اٹھا کے آہاں ذرا دیکھ کے انہیں نا حضور سے بڑا کون ہے یار آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلو ہم ان کی کیا کرا کے آتے ہیں سلہ کرا کے آتے ہیں یار سلہ کرانا یہ حضور کی سنت ہے ہمیں صرف پتہ کیا یاد ہے کہ حلبہ کھانا حضور کی سنت ہے بس صرف کھانا اور پینا بس دسترحان لنگر ہونا چاہیے یہ حضور کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے دسترحان پہ یوں بیٹھیں اور یوں کھائیں یہ بھی سنتیں ہیں عملی سنتوں کو پناتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں گبراتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یار ہم خود عمل نہیں کرتے یہ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا درست کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو سمالنا ہوگا اب دیکھیں نا حضور علیہ السلام ہم عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے نا کچھ آبازیں سنی دروازے پر شور ہو رہا تھا ایک نے کرزہ دیا ہوا تھا ایک نے لیا ہوا تھا اب وہ کہتا لیا دے واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئے آپ نے دور سے دیکھا اب دیکھیں نا جس نے واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا اسے بھی ضرورت ہے اس کے ابھی اس کے بغیر چارہ نہیں حضور علیہ السلام نے صورت علیہ کو ملاحظہ فرمایا اور آپ نے کہا جو مطالبہ کر رہا تھا اسے نا یوں اشارہ کیا وہ سمجھ گیا اس نے کہا جا مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے لینا تھا نا اس نے کہا پچاس ہزار دے باقی تجھے معاف حضور نے اشارہ کیے یعنی کہ جو امام ہیں یہاں امام بخاری جو چپٹر باندھ رہے ہیں نا حَلْ يُشِیرُ الْإِمَامُ بِسْسُلْحِ کیا امام صلح کا اشارہ کرے اور جو حدیث لائے اس کا معنی یہ ہے کہ امام ہوگا ہی وہ جو کہے یار بات کو ختم کرو بڑا وہ ہے جو کہے بات کو کیا کرو ختم کرو کیا کہے بات کو ختم کرو بعد ختم کئی دفعہ بڑے پتا کس طرح کرتے ہیں یہ حضور کی سنت سے یہ بھی ملازہ ہے اور ایسے موقع ہوئے حضور میرے پاس آدھا بھی نہیں ہے دینے کے لئے آپ نے فرما ادھر آؤ یہ لو آدھی رقم میں دیتا ہوں اور اپنا قرضہ آدھا کر دو جا کے بڑا اس طرح بھی بنا جاتا ہے بڑا اس طرح بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا بس وہی ہوگا جو کسی کو نیچہ دکھا سا کہ ایسا نہیں ہے اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام کی اگر ہم ساری بلکہ یہ دیکھیں ایک اور بات اور اس پر میں گفتگو آج کی ختم کروں گا حضور علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ آیا ایک انساری کا اور حضرت زبیر کا دونوں کے باغ تھے اور مسئلہ یہ تھا کہ پہلے باغ کو پانی کون لگائے گا پہلے باغ کو پانی کون لگائے گا اب حضور علیہ السلام تو وہ سلام نے فیصلہ فرمایا کہ اے زبیر جب تم اپنے باغ کو پانی لگا لو نا تو پھر پانی چھوڑ دیا کرو تاکہ انساری اپنے باغ کو پانی لگا لے اب انساری نے یہ کہہ دیا کہ حضور یہ آپ کا رشدہ دار ہے نا تو اس لئے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دی حالانکہ یہ رحمت تھا عدل کچھ اور تھا اس کے حضور نے فرمایا اچھا تو پھر اب عدل یہ ہے کہ اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی لگاؤ اور اپنی ٹینکیاں بھر لو جب تک ٹینکیاں نہ بھریں اور پانی تب تک نہ چھوڑو عدل یہ تھا لیکن حضور نے عدل سے فیصلہ نہیں بلکہ رحمت سے فیصلہ فرمایا تھا اے زبیر پانی بھر کے دے دیا کرو جب وہ بھر لے تو پھر اپنی ٹینکیاں سٹور کرنا لیکن انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا تو عدل زبیر کہتے ہیں اس وقت اللہ نے یہیت نازل فرمائی فلا وربی کا لا یومنونا حتی یحکی موک فی ما شجرہ بینہم کیا محبوب کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلے کو وہ حتمی فیصلہ تسلیم نہ کرے حضور نے جو فیصلہ کر دیا وہی حتمی ہے اور وہی آخری ہے اسی کو ماننا یہی وجہ تھی نا کہ دو شخص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے مسئلہ لے کر اور ان میں سے ایک وہ تھا جو ظاہران کلمہ پڑھنے والا تھا اور ایک وہ تھا جو مسلمان تھا ہی نہیں اور کہنے لگے جی ہم نے فیصلہ کروانا ہے تو حضرت عمر سے وہ بندہ کہنے لگا جو مسلمان نہیں ہیں وہ کہنے لگا یا عمر ہم یہ فیصلہ حضور کے پاس بھی لے کر گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اس کلمہ پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ نہیں تھا حضرت عمر نے کہا ایسے ہی ہے حضرت عمر نے کہا بیٹھو میں آتا ہوں حضرت عمر اندر گئے تلوار لائے اور اس کا سر کلم کر دیا آپ نے فرما جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا وہ عمر کے پاس کیا لینے آئے سب سے آخری حتمی بات کس کی ہے جی حضور علیہ السلام و السلام کے اور حضور فرما رہے ہیں امام وہ ہے بڑا وہ ہے حقیقت میں بڑا وہ ہے جو چھوٹوں کو چھوٹا سمجھے اور خود کو بڑا بڑا سمجھنے کا معنی کیا کہ وہ مسئلہ حل کرے محول کو کیا کرے سازگار آج لڑائی ہر بندہ کرتا ہے فتنہ فساد جگڑا ٹی وی پہ کوئی پروگرام لگا لے وہاں جتنے گیسٹ مختلف بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پہلے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے انٹرپٹ کرنا اگلے کی بات کو یہ ریٹنگ آنی چاہیے لڑائی جگڑا ہونا چاہیے یار اس دور کے اندر ایک بندہ سلح کا قائل ہو اور وہ سلح کرتا ہو یقین کریں اس سے بڑا والی کوئی نہیں یہ بازی خاندان میں اگر ایسا آدمی ہے جس کی خواہش یہ ہے کہ سب ساتھ چلے اور سب کے درمیان محول سازگار ہو وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے ولی وہ یہ نا یار جو حضور کی اتباع کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں محول کو سازگار رکھنا چاہیے اور ہمیں اس مسئلے پر عمل کرنا ہوگا دعا ہے اللہ صلی اللہ علیہ کی توفیق دے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين